اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ شیٹر سٹوک کا اکاؤنٹ نیا کیسے بنانا ہے آل دو کہ ایک ویڈیو موجود تھی جس کے اوپر بہت زیادہ 300k پلس ویوز تھے لیکن کافی لوگا کہنا تھا کہ بہت چیزیں بدل گئی ہیں جو کہ مجھے لگا نہیں ہے تو اسی حوالے سے میں ایک نئی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو کہ 2025 اور آن ورڈز جو ہے آپ کو اگلے سالوں میں مدد کرے گی کہ شیٹر سٹوک پہ 3 اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اور بہت سے لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے چکر میں کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ سے پیسے کٹوائے ہیں تو آج کی ہی ویڈیو میں ہم یہ سارا پروسس دیکھیں گے کہ کہاں پر پیسے پہ نہیں کرنے ہوتے یہ کیسے بچنا ہے ان چیزوں سے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گا کوئی بھی سٹیپ میس کیا تو غلطی آپ کی ہوگی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں جی گائز اس وقت میں سکرین پر موجود ہوں اور یہ میرے سامنے ایک ویب سائٹ ہوپن ہوئی بھی ہے شیٹر سٹوک کی اب شیٹر سٹوک کی دو مین ویب سائٹس ہیں ایک تو شیٹر سٹوک ڈاٹ کام ہے جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں اس ویب سائٹ پر جا کر اگر آپ اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ سے یہ پیسے مانگے گا اور پیسے جب مانگے گا تو ظاہر سے بات ہے پیسے آپ کو پی کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں ادھر کلائنٹ آتا ہے جس نے کوئی ڈیٹا خریدنا ہوتا ہے وہ یہاں پر آتے ہیں اور اپنا ڈیٹا خریدتے ہیں اور یہاں سے بس چلے جاتے ہیں آپ نے جو بھی کونٹنٹ یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے وہ ادھر نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے لنک میں دے دیتا ہوں میری ڈسکریپشن میں ویڈیو کے نیچے جائیں گے تو شیٹر سٹوک کا ایک لنک آ رہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے تو آپ اس ویب سائٹ پر آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح کی سکرین آپ کے پاس آ رہی ہوگی اور موبائل سے بھی آپ کریں گے تو ایسی ہی سکرین آ رہی ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر یا تو اوپر سے سائن اپ کر لینا ہے یا پھر get started کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں آپ کے پاس یہاں پر ابھی آپ نے login نہیں کرنا کیونکہ آپ first time account بنا رہے ہیں تو first time آپ نے یا تو sign up کریں یا get started جب آپ account بنا لیں تو اس کے بعد جب آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے تو آپ نے just login کرنا ہوگا اور آپ نے enter ہو جانے ابھی میرے پاس account نہیں ہے تو میں get started پر کلک کر رہا ہوں get started پر کلک کرنے کے بعد میرے سامنے جو سکرین آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ create your free account جب انہوں نے اتنا بڑا بڑا لکھ دیا کہ free account بن رہا ہے تو obviously پیسے تو مانگے گئی نہیں تو ہم بھی نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اپنا نام لکھیں گے پہلے تو نام جو بھی آپ کا ہوگا نا complete وہی لکھنا ہے اور display name آپ کا ہوتا ہے actually username ہوتا ہے تو یہ unique رکھنا ہوتا ہے آپ نے مطلب اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی 1 2 3 4 5 لگا کے آپ نے اس کو unique بنانا ہوتا ہے اور small letters میں لکھنا ہے نام اوپر دیکھ لیں میں نے پہلے 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 word اور space کے ساتھ لکھا ہے اور یہی نام جب میں نیچے لکھوں گا تو مجھے فرق کرنا پڑے گا میں یہاں پر underscore کے ساتھ لکھ رہا ہوں ولید underscore آرفین تو دیکھتے ہیں available ہے ہاں جی ٹک لگ گیا it means available ہے اگر یہاں پر cross آتا تو میں ساتھ میں 1 2 3 وغیرہ لگا کر اس کو test کر سکتا تھا اس کے بعد email id ہے email id آپ نے کوئی اپنا دے دینا جو ہوگا میں اپنا ایک temporary email ڈیاں لگا دیتا ہوں تاکہ اس پر مجھے ایک verification email مل جائے اگر تو آپ یہ موبائل سے کر رہے ہوں گے تو اکثر یہ بہت issues آ رہے ہیں کہ جب email verification بھیجی جاتی ہے تو آپ واپس آتے ہیں اپنا gmail پہ اور gmail پہ جا کے جب verification link پہ click کرتے ہیں تو وہ دوبارہ اسی screen پہ لے جاتا ہے اور اس طرح آپ کا فسے رہتے ہیں مطلب یہی circle چل رہا ہوتا ہے میں نے بہت سے لوگوں کی کیوریز دیکھی ہیں تو ان لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ کسی بھی شخص کا laptop approach کر کے آپ laptop سے ایک بار login کر کے apply کرنے کوشش کریں کسی سے help لے لیں وقتی طور پر اور اس کو حل کر لیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ password لگانا ہے password آپ نے اتنا secure رکھنا ہے کہ جس میں capital alphabets بھی ہو like ABCD capital میں بھی ہو ABCD small میں بھی ہو numbers بھی ہو جس میں 1,2,3 سے 9 تک کوئی بھی use کر لیں اور special characters جس میں add the rate ہوتا ہے percentage ہوتا ہے dollar sign ہوتا ہے اس طرح کے signs بھی آپ use کریں اور جتنا لمبا اور مشکل بنائیں گے اتنا ہی accept کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں سے آپ نے click کر دینا ہے i certified that i am 18 or older and i agree terms terms وغیرہ پڑھنی ہو تو پڑھ لیجئے گا اس کو time نکال کے اس کے بعد آپ جب اس کو get started کریں گے تو یہ کیا کرے گا یہ ایک email send کر دے گا آپ نے جو اوپر email ID دیا ہوتا ہے اس کے اوپر اور آپ نے کیا کرنا ہے اس gmail پہ جانا ہے اور check کرنا ہے اب یہ میں gmail پہ آیا ہوں تو میرے پاس یہ email آئی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں verify your email address تو میں اپنا email address پہ click کروں گا اور یہاں پر دیکھیں top پہ ایک line ہوتی blue color کی please click here to verify کہ اگر یہ آپ نے ہی بھیجی تھی تو آپ اس پہ click کر کے verify کر لیں تو اب میرا google ID جو gmail ہے وہ بھی اسی account پہ کھلاوا ہے ایک ہی computer پہ اور میرا جس سے میں account بنا رہا ہوں وہ بھی وہیں پہ open ہے اس situation میں جب میں click کروں گا تو وہ automatic redirect کر جائے گا مطلب automatic شیٹر سٹاک کو ویب سائٹ کو open کر دے گا تو ابھی میں click کر رہا ہوں یہ دیکھیں click کرتے ہی اس نے سیدھا مجھے لے گیا شیٹر سٹاک کی ویب سائٹ پہ اور ساتھ ہی میسیج آ گیا thanks your email has been verified لیکن جو لوگ موبائل سے کر رہے ہوں گے جن کا gmail ID same جگہ پر نہیں ہوا ہوتا login وہاں پر یہ اشو آئے گا کہ وہ یہاں دوبارہ وہ screen آجے گی اور پوچھیں گے کہ send again تو اس کا حل میں نے بتا دی ہے کسی کے laptop لے کر آپ وہاں پر دونوں ID اپنی ایک جگہ سے کریں گے تو یہ ہو جائے گا next پر آتے ہیں اس کے بعد ہم نے next پر click کیا ہے اور اچھا جی اس کے بعد یہ آپ سے details پوچھتا ہے basic details آپ کا country address وغیرہ تو یہ آپ اپنے حساب سے fill کر لیں جو بھی آپ کا ہوگا میں اس وقت پاکستان میں ہوں اور میں اپنے جو بھی address ہے وہ یہاں پر fill کرنے کی کوشش کرتا ہوں جائے رہے ہیں کہ welcome to the community اور اس کے بعد آپ کو welcome کر رہے ہیں اور نیچے آپ کا دو بٹنز آ رہے ہیں اپلوڈ کا بٹن اگر آپ کے پاس فوٹوز پڑی ہوئی ہیں آپ یہاں سے اپلوڈ کرنا start کر دیں otherwise آپ اس پر جائیں go to your dashboard کے بٹن پر جب آپ click کریں گے تو آپ اپنے ڈیش بورڈ پر آ جائیں گے تو ڈیش بورڈ آپ کا کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی کیونکہ بالکل اوپر یہ کچھ ایڈز والا پارٹ ہوتا ہے یہاں پر یہ ایڈز چینج ہوتے رہتے ہیں اور جو بھی ان کی اناؤنسمنٹ وغیرہ ہوتی ہیں کمپیٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں یا کچھ آپ کو نئی چیز ٹوپکس بتانے ہوتے ہیں تو وہ یہی پر ہی چینج ہوتے رہتے ہیں ہر منتھ وائز اس کے علاوہ کوئی نئے بلوگز یا کوئی ٹپس وغیرہ بتانی ہو یا کوئی آرٹیکل ہو آپ کو یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اپنی فوٹوگرافی کو امپروف کر سکتے ہیں اور اس حساب سے آپ آگے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو نیچے ہمیں جو سیشن نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے یہ ہیڈنگز اوپر لیکی نہیں ہے پورٹ فولیو سٹیٹس آپ کا جو ہوتا ہے مطلب آپ نے جو بھی ایمیجز یا ویڈیوز اپلوڈ کی ہوتی ہیں اس کا سٹیٹس یہاں پر نمبرز میں شو ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنے اپرووڈ ہوئے ہیں اتنے ریجیکٹ ہوئے ہیں اور اتنے لائیو ہیں جو سیلبل ہیں اس کے بعد رائٹ سائٹ پہ آپ کے پاس اپلوڈ کا ایک بٹن ہے کہ اپلوڈ کرنا سٹارٹ کریں اس کے بعد لیٹس ڈاؤنلوڈ جو بھی آپ کی ہوا کریں گی تو یہاں پر یہ ورلڈ میپ ہے اس کے اوپر ایک بلو ڈاٹس کے ساتھ آپ کو نظر آتا رہے گا کہ جہاں جہاں سے آپ کی ڈاؤنلوڈ ہوتی رہتی ہیں وہاں پر بلو سرکل لگ جاتا ہے انڈیا سے ہوگی تو یہاں پر بلو ڈاٹ آ جائے گا اور جرمنی وغیرہ سے ہوگی تو یہاں پر آ جائے گا امریکہ سے ہوگی کینیڈا سے ہوگی تو اس اس جگہ پر ڈاٹس آ جاتا ہے اور یہ ٹیمپریری ہوتا ہے چند دنوں بعد یہ ریموو ہوتا رہتا ہے ساتھ ساتھ کیورڈ بھی دے دی ہیں ساتھ ساتھ کیورڈ بھی دے دی ہیں یہ یوز کریں گے تو آپ کی ایمیج سرچ میں آنے کے اور سیل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں یہ کیورڈ بھی ٹائم ٹو ٹائم یہاں پر چینج ہوتے رہیں گے ابھی جو چل رہے ہیں انہوں نے بتا دی ہیں اس کے بعد نیچے ہے کلیکشنز کلیکشنز میں آپ چیزیں اپلوڈ کریں گے اور فولڈر بنائیں گے اپنے تو یہاں پر وہ کلیکشنز بھی شو کرے گا اور ٹاپ فائف پرفارمنس بھی آپ کی یہاں پر آ رہی ہوتی ہیں کون سی آپ کی ٹاپ فائف ایسی چیزیں ہیں جو زیادہ ہوت سیلنگ پر ہیں وہ یہاں پر آ رہی ہوتی ہیں ابھی تو میں نے کچھ اپلوڈ ہی نہیں کیا نیا اکاونٹ ہے یہ ہوم کے بٹن پر ہیں اس وقت ٹھیک ہے سب سے اوپر ٹاپ رائٹ پر پروفائل ایک فوٹو ہے یہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کنٹریبیوٹر ایک آئی ڈی جنریٹ ہو جاتی اس کو ایک بار آپ کہیں پر سیو کر لی جائے گا اس کا سکرین شوٹ لے کے ٹھیک ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا کیوں ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد ہے ہوم بٹن پر ہم ہیں ابھی آرڈی اس کے بعد نیچے ارننگز کا بٹن ہے ارننگز میں جا کے آپ ارننگز سمری دیکھ سکتے ہیں اپنی لائک کیا کمایا ہوا ہے کیا نہیں ٹھیک ہے ارننگ ابھی تو کچھ بھی نہیں تو زیرو ہوگا سارا ارننگز کے بعد ہم آئی ریفرلز ہیں لائک آپ چاہتے ہیں کسی کو ریفر بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے اپنا یہ لنک اس طرح کوپی کر سکتے ہیں اور کوپی کر کے اپنے کسی دوست کو بھیجتے ہیں وہ آپ کے لنک سے جب اکاؤنٹ بنائے گا اور اس کی جب کبھی سیل ہوا کرے گی تو اس کے اوپر آپ کو کمیشن ملتا رہے گا اس کے بعد یہ نیچے تک ہے سارا اور پیمنٹ ہسٹری ہے ساری یہ آپ اپنا یہاں پر اکاؤنٹ اٹیج کر سکتے ہیں پینئر کا پیپال کا یا جو بھی آپ کا بنا ہو وہ اب یہاں پر ڈائریکٹ آپ کی پیمنٹ آ جاتی ہے اس کے بعد ہے ٹیکس سینٹر ٹیکس سینٹر یہ بھی چیزیں ہم اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیکس فارم کیسے فیل کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس طرف بعد میں چلیں گے اس کے بعد ہے پورٹ فولیو کا بٹن پورٹ فولیو میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کونٹنٹ سبمیٹ کرنا ہو تو آپ یہاں پر آکر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ یہاں سے اپلوڈ کریں اپنا کونٹنٹ ٹھیک ہے اور پینڈنگ کونٹنٹ کیا ہے جو آپ اپلوڈ کر چکے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اب یہ پرووڈ نہیں ہوا ہوتا وہ صرف پینڈنگ میں شوہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں میں آپ کو آگے چل کے پھر بھی بتاتا رہوں گا لیکن ابھی ہم اس کا اوورویو لے رہے ہیں اور کیٹالوگ مینیجر کیا ہوتا ہے جو بھی آپ نے اپنا ڈیزائنز یا فوٹوز اپلوڈ کی ہوتی ہیں ان کو ایک ترتیب سے ایک فولڈر میں ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے فروٹ کی فوٹوگرافی کا آپ نے الگ فولڈر بنایا ہوتا ہے ویڈنگز کا الگ ہے ٹریول کا الگ ہے تو اس طرح سے یہ آپ کا کیٹالوگ ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں کہ کونسی فوٹو کی اس فولڈر میں جانی چاہیے یہ بھی ایک الگ ٹوپک ہے اس کے اوپر اور ڈیٹا کیٹالوگ کیا ہے لیکن یہ ڈیٹا لائسنس کے حوالے سے ہے مینیج ریلیز کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ریلیزز بغیرہ یعنی کوئی بھی موڈل کی فوٹوز اپلوڈ کی ہیں تو موڈل کا ساتھ میں ایک رازی نامہ یعنی کہ اس کی اجازت کے ساتھ ایک سائن ہوتا ہے ایک پیپر وہ شیٹر سٹوک سے ہی ملتا ہے ہمیں وہ دینا ہوتا ہے اور مطلب ہر موڈل کے الگ الگ ریلیزز ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں پر اس کو منیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کلیکشنز بھی ہیں اور کیورڈ سیجیشنز بھی ہیں کیورڈ سیجیشنز میں یہ گلگ سے ٹول ہے مطلب آپ کو ٹریول کے اوپر چاہیئے کیورڈز تو آپ یہاں سرچ کر سکتے ہیں ٹریول ٹریول سے ریلیٹیڈ آپ کے پاس یہاں پر ایمیجز آجیں گے اور آپ کوئی سے تین ایمیجز کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر سارے کیورڈز آجیں گی انسائٹس میں آپ وہی یہ ٹاپ پرفارمنگ دیکھ سکتے ہیں دا شورٹ لسٹ میں جا کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ منت میں کیا ریکوائیڈ ہے اب یہاں ڈیسیمبر میں بوس وومن کے حوالے سے آپ ایمیجز ڈیزائن وغیرہ دے سکتے ہیں وومن ان ٹیک کے حوالے سے ہے لائف آف آ ورکنگ موم مطلب تقریباً یہ سمجھ لیں فیمیلز کے اوپر یہ ہے یہ ٹاپک سارا تو یہ ان ٹاپک کے اوپر اگر آپ ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ زیادہ سیل ہوگا واپس آتے ہیں اب سب سے نیچے دیکھیں یہ اکاؤنٹ کا بٹن ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ میں جانا ہے اور سب سے پہلے ہے اکاؤنٹ سیٹنگز اور دوسری ہے پبلک پروفائل سب سے پہلے ہم پبلک پروفائل اپنی سیٹ کر لیتے ہیں یہ آپ کو لازمی سیٹ کرنی پڑے گی کچھ لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں اور اپنا ڈیٹا اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور بہت اچھی اچھی فوٹوز ہوتے ہیں ڈیزائنز ہوتے ہیں بہت زیادہ سیل نہیں ہو رہے ہوتے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آپ نے یہاں سے اپنی پروفائل کمپلیٹ ہی نہیں کی ہوتی تو یہ ساری پروفائل کو آپ نے فیل کرنا ہے فیل کیسے ہوگی میں آپ کو یہ طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ اپنی فوٹو اپلوڈ کرنی ہے جو آپ کی اچھی فوٹو ہے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اچھا دیکھ رہا ہوں وہ آپ اپلوڈ کر دیں میں اپلوڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد اپنی ایک ویب سائٹ دینی پڑے گی آپ کو ویب سائٹ کیا دینی ہے 500px پر ہے میرا کام تو میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ اس ویب سائٹ کے اوپر اپنا بنا لیں یہ 500px.com ایک ویب سائٹ ہے یہاں پر جائیں اور اپنا ایک اکاؤنٹ بنا لیں فری میں اکاؤنٹ بنانے کے بعد کچھ ڈیٹا اپلوڈ کر دیں تاکہ لوگ آپ کی فوٹوز یہاں سے پوری دیکھ سکیں تو یہ میں یہاں پر کر دیتا ہوں بعد ٹیگ لائن میں لکھ دیتے ہیں آئی ایم پروفیشنل فوٹو گرافر انڈ گرافک ڈیزائنر اس کے بعد لوکیشن ہم آپ اپنی لگاتے ہیں پاکستان پری پی پریس کر کے آ جائے گا کنٹیبیوٹر ٹائپ کونسی ہے میں یہاں پر فوٹو گرافر بھی کر رہا ہوں الیسٹریٹر اور ویڈیو گرافر بھی کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ تینوں ہی سکلز ہیں اس کے پاس سٹائلز کیا ہے سٹائلز جو بھی آپ کو سوٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ سے آپ وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو جو ہیں میرے میں وہ سیلیٹ کر لیتا ہوں آپ کے جو ہوں گے آپ نے اس ساتھ سے کرنا ہے آپ نے میری کوپی نہیں کرنی کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو ٹھیک ہے ایک آپ کا اکاؤنٹ سیپریٹ ہو جاتا ہے ان تمام لوگوں سے کہ اگر کوئی بندہ سپیسیفک سرچ کر رہا ہے اور اس کو وہ چیزیں چاہیے تو وہ ایسا ٹیگ لگائے گا تو ان لوگوں کے ہی ڈیٹا دکھایا جائے گا پھر اس کے بعد ہے سبجیکٹس سبجیکٹس بھی آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی جو آپ جس میں کر رہے ہوں ٹھیک ہے فضول کا آپ نے وہ نہیں لگانا کہ میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں ایسے نہیں کرنا ٹھیک ہے جو آپ ڈیل کر رہے ہیں صرف اسی سے ریلیٹڈ رکھنا ہے کوئی بات نہیں اگر آپ صرف ایک ہی کیٹیگری میں کر رہے ہیں تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن میں اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوں تو وہ تمام میں یہاں سے ٹک کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کے بعد ایکوپمنٹس میں آپ کیا کیا یوز کر رہے ہیں اگر موبائل فون یوزر ہوں تو آئی فون ایکس ایس یوز کر رہا ہوں نام لکھنے کے بعد اپنے انٹر پریس کرنا ہے تو اس طرح سے ٹیگ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آئی فون فیفتین پرو میکس ہے وہ بھی ٹیگ کر رہا ہوں سونی اے سیون آر فور ہے ٹھیک ہے وہ بھی ٹیگ کر رہا ہوں میرے پاس یہ لینس جو ہے اس کے بعد اگر آپ کا یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ ایڈ آب سوٹ فیر اپنا ٹول بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جسٹ ہمیں یہاں پہ اس طرح سے آپ کی کوئی چار پانچ نام لکھ دیجئے گا اس کے بعد بائیو گرافی ہے بائیو گرافی میں آپ نے اپنے سے متعلق کوئی دو تین لائنیں لکھ دینی ہے تو آپ بھی کچھ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے ہینڈلز دے دیں ہیں سوشل میڈیا کے جو بھی آپ کے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر کم از کم دو تو آپ نے دینے ہی دینے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ دو میرے ہیں میں یہ ہی لگا دیتا ہوں اور اس کو سیف کر دیتے ہیں یہاں سے آپ نے بس اس کو سیف کر دینا ہے چاروں کر دیں گے تو اچھا ہو جائے گا بھی میرے پاس یہ دو اویلیبل تھے میں نے دو لگا دی ہیں اس کے بعد آپ نے واپس ادھر اکاؤنٹس میں آنا ہے اور اکاؤنٹ سیٹنگز میں آ جانے ٹھیک ہے اکاؤنٹ سیٹنگز میں آپ یہاں پر اپنی ساری ڈیٹیلز دیکھ لیجئے گا جو جو دی تھی وہ ٹھیک ہیں فون نمبر یہاں پر آپ دینا چاہیں اپنا تو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پر ایک فون نمبر دے دیتا ہوں ویسے یہ پبلکلی شو نہیں ہوتا ہے لیکن آپ الگ سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے پی آؤٹ میتھڈ آپ کا کیا ہے وہ آپ نے یہاں سے سیلٹ کر لینا ہے تو اگر آپ نے پینئر پی پال یا سکریل کوئی بھی اٹیج کرنا ہے تو آپ یہاں سے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پینئر پر کریں گے تو آپ کا کنیکٹ اکاؤنٹ کرنا ہے اور اگر نہیں بنایا تو آپ نے کریٹ کر لینا ہے یہاں سے جا کے ٹھیک ہے اور کریٹ کرنے کی ویڈیو میں نے نیچے لنک دے دیا ہے اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں وہاں سے دیکھ کر آپ کر سکتے ہیں میریمم پی آؤٹ اس کا 25 ڈالر ہو چکا ہے پہلے 35 تھا جیسے ہی آپ کے 25 ڈالر ہو جائیں گے تو یہ جو نیکسٹ منتھ آئے گا اس کی تھرڈ ڈیٹ کو تین طریق کو عمدر به پر کرنے کی جائیں گے اس کے بعد نیچے اسیاں آرہی ہیں کچھ بھی لائسنسن کے لئے کافٹ بیچنا چاہتے ہیں اس کو یک ہی رہنے با کنی پر کرے گے ٹھیک ہی ویڈیو لائسنسنگ چاہتے ہیں آپ کو یک میں آخر کریں گے تو آپ کی ویڈیو بھی سلنی نیچے ایک ڈیٹا لائسنسنگ تو اس کو آپ کنی پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو لائسنسنگ ہے لیکن وہ کہہ رہا کہ آپ اس میں واپس آ سکتے ہیں سترہ تاریخ باروہ مہینہ یعنی کہ پورے تیس دن بعد آپ کو یہ آپشن واپس آف آن کرنے کو ملے گی ایک بار آپ نے آف کر دی تو ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے اپنا اکاؤنٹ پرمننٹ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر آپ کو اطراز ہے کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تو آپ اس کو آف کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے جسٹ سیف کر دینا ہے ویلیڈ فون نمبر سیف کر دیں گے لیں جی اب آپ کی ڈیٹیلز سیف ہو چکی ہیں اور ہوم پہ آ جائیں اور اپلوڈ کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر جو ہے مطلب یہ تو اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ تھا اب میں زیادہ اس کو ویڈیو کو لیندی نہیں کروں گا تاکہ پچھلی بار کی طرح بھی چالیس منٹ کی ویڈیو بن گئی تھی اسی طرح ہی بتاتے بتاتے امید ہے یہ چیزیں آپ کو اکاؤنٹ بنانے سے ریلیٹڈ سمجھ آ گئی ہوں گی باقی اپلوڈ کرنے کا جو پروسس ہے وہ سیم ہی ہے آپ میری بھی کوئی بھی اسی پلیلیسٹ میں پرانی ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی لیکن میں آگے بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا تو امید ہے اس میں آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی کہ لیٹس جو بھی چیزیں ہیں تو اسی طرح ہی بنے گا اور صحیح بنے گا کہیں پیسے نہیں پی کرنے پڑیں گے اور جو لوگ یہ بات بار بار کرتے ہیں کمنٹس میں جا کے کہ نہیں جی پیسے کٹ جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو یہ ویڈیو ان کے مو پر ایک ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے نا میں بولنا نہیں چاہ رہا لیکن کسی کو گمراہ کر رہے نا امی فضول میں تو اب آپ کو میں نے پریکٹیکلی فیزیکلی بنا کے دکھا دی ہے تو ابھی کوئی شک کی گنجائشی نہیں ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نیچے آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے ولید آرفین لکھ دیجئے گا اور اگر کوئی آپ کا ایسا دوست ہے جو ضرورت مند ہے اور وہ بھی کچھ کرنا چاہتا ہے اور کرنی پا رہا ہے اس کو کوئی راہ نہیں مل رہی تو یہ ویڈیو اس کو کوپی پیسٹ کر کے اس کا لنک شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ میں آپ نے کوئی بھی کوئیسٹن ہو کمنٹ میں پوچھ لیں کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی اس کا سکرین شوٹ بھیج دیں میرے انسٹاگرام پر بھیج دیں اور ڈی ایم کر دیں تو میں وہاں پر انشاءالا آپ کو اس کا جواب دے دوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ